موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں آپ کو اوسٹ ناصل سو دوزئی آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل راول نیوز ناظرین آج ازاد کشمیر پلندری کے مقام پر ہم آج تحریک انصاف ازاد کشمیر کے ایک سینئر رینما زین صاحب کے پاس آئے ہیں اور ان سے آج کشمیر کے حوالے سے کچھ بات چیت کرتے ہیں تو اسلام علیکم علیکم السلام بہت بہت شکریہ ناظر صاحب آپ کا جواب رابط منڈی سے یہاں پر تشریف لائے ہیں بہت شکریہ ہمارا پیٹی آئی کے ساتھ ہیں اور آپ پیٹی آئی کی طرف کیوں مائل ہوئے ہیں اس طرف ناظر بھی بات یہ ہے کہ میں دو ہزار سولہ سے آئی ایس ایف کا مرکزی رحمہ بھی رہا ہوں نائب صدر بھی رہا ہوں پیٹی آئی کے ساتھ اٹیچ ہوں دو ہزار سولہ سے بات یہ ہے کہ خان صاحب جو عمران خان صاحب کا ایک وی این ہے نا ہم ان کو سپورٹ کر رہے ہیں اس وجہ سے آزاد کشمیر میں گزشتہ تقریباً تین دہائیوں سے نو لیک اور پیپلز پارٹی کے اتبادلے ہوتے رہتے ہیں کبھی پیپلز پارٹی کا کنڈیڈیڈ آتا ہے کبھی نو لیک کا آتا ہے مگر ہمارا ڈسٹک اس وقت آزاد کشمیر کا جو تمام ڈسٹک سب سے پسمندہ ڈسٹک ہے تو ہان صاحب نے جو وی این ہمیں دکھایا ہے پاکستان میں جو انہوں نے بائیس سار کی جدوجہیت کر کے وہ سامنے آئے ہیں ان کو دیکھ کر ہم نے بھی سوچا کہ ہم ہی جنگ لوگ ہیں تو اب ہمیں اس کو مطلب کے تبدیلی تبدیلی کے لیے ہم نکلے ہیں ہم نے ابھی شروعات کی ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ اس بار آزاد کشمیر میں بھی پی ٹی آئی کی گرمیٹ بنے اور یہاں پہ بھی تبدیلی ہے جس طرح پاکستان میں آئی ہے اچھا ذہن یہ بتائیں کہ میں نے آپ کے علاقے کا سروے بھی کی ہے تو وہاں پہ آپ ماشاءاللہ کافی ایکٹیو ہیں آپ کافی دودھراز علاقوں میں جاتے بھی ہیں لوگوں گھروں میں جا کے بھی پی ٹی آئی کی دعوت دیتے ہیں تو آپ اتنی سٹرگل کر رہے ہیں کشمیر کے لیے تو آپ دیکھیں یہاں پہ آپ کے الیکشن بھی ہونے تو اس بار میں آپ کیا کہتے ہیں اس وقت یہاں کی پوزیشن کیسی ہے پی ٹی آئی کی ناصر بھی بات یہ ہے کہ ابھی میری گریجویشن کمپلیٹ ہوئی ہے تو جب ہم دوسرے ڈسٹکس کا ویزٹ کرتے ہیں تو ان ڈسٹکس کو ہم دیکھتے ہیں جب تو اپنے ڈسٹکس کی طرف نظر دھڑاتے ہیں تو ہمیں بڑی شرمندگی ہوتی ہے کیونکہ نہ کہ ہمارے پاس ہیلتھ کی فیسلیٹیز ہیں نہ ہمارے پاس ایڈوکیشن کی فیسلیٹیز ہیں اس طرح دیکھتے ہوئے ہم نے دیکھا تقریباً تین دہائیوں سے اگر یہ گرمیٹس کچھ نہیں کر سکی تو اس بار ہم چاہتے ہیں ہم لوگوں کے پاس جاتے ہیں کوشش کرتے ہیں ہم یہی کر سکتے ہیں تو لوگوں کو چاہیے کہ ایک بار پی ٹی آئی میں نہیں کہتا کہ پی ٹی آئی کوئی ووٹ دیں میں کہتا ہوں کہ تبدیلی آنی چاہیے مطلب کسی نئے آدمی کا چہرہ سامنے آنا چاہیے اس کو بھی تین دہائیوں سے جس آدمی کو ہم برداشت کر رہے ہیں اس نے نئی کچھ کیا تو یقیناً آنے والے پونچ سال میں بھی وہ کچھ نہیں کرے گا کوئی تین دہائیوں کوئی تھوڑا وقت نہیں ہوتا تو اس لیے ہم لوگوں کو بتا رہے ہیں لوگ کو اس بار بڑا شعور آیا ہے خان صاحب کو جس طرح پاکستان میں یونگ جنرلیشن کو آگے لیا گیا اسی طرح آزاد کشمیر میں بھی مطلب اس بار پی ٹی آئی جو آئی پی ٹی آئی کی قیادت ہے وہ یونگ لوگ آگے کر رہی ہے تو انشاءاللہ تبدیلی دیفنے کو آئے گی اچھا یہ مجھے بتائیں کہ خان صاحب نے پاکستان میں ہیلتھ کارڈ جو تقسیم کیے تو انہوں نے کشمیری لوگوں کے لیے بھی بیرستر سلطہ محمود صاحب کی بھی بڑی کے ان کے ساتھ مل کے انہوں نے کشمیر کی لوگوں کے لیے فیسلٹیز لیے تو آپ کیا سمجھے کہ کشمیر کے لوگوں کا جس طرح آپ کی یہ نون والوں نے کوئی تھوڑی سی سیاست جو دوسرے اپوزیشن حکومت والے ہیں تو انہوں نے کچھ اب اس پر سیاست بھی کیا گیا یہ ہلتھ کارڈ آپ کو دے گا حالانکہ وہ دو سال سے یہاں پہ تقریبہ دو ٹائم وہ ہلتھ کے وزیر بھی یہاں پہ رہیں تو انہوں نے کچھ کیا نہیں تو یہ ان کی جو چھوٹی سی سیاست اس پر آپ کیا کہیں گے میں کہنا چاہتا ہوں کہ لوگ آپ جو آج سے پہنچ سال پہ پہلے جو آپ الیکشن ہوئے تھے تو آج آپ کے پہنچ سال میں لوگ بہت شاہر آ چکا ہے لوگ پڑے لکھے ہو چکے ہیں لوگ آپ سمجھتے ہیں بات کو میں جو سمجھ نہیں آتی ان لوگوں کو ہوا کیا ہے خان صاحب کی حکومت ادھر ہے ایلتھ کارڈ دے رہے ہیں وہ کچھ ضروری تو نہیں ہے انہوں نے تمام لوگوں کے لئے بیجے میں کسی سلیٹ کر کے تو کسی کو دیں اس کو مصافی طور پر مجھے دیں اور آپ کو نہ دیں یہ تو نہیں کسی نے کارڈ بیجے ہوئے ہیں یہ ہماری ضرورت ہے ایلتھ کارڈ یہ جو علاج ہوں گے فری ہوں گے ہمارے سات لاکھ بیس ہزار پی تاکہ یہ جو میری مطابق ہے ایک ہندان کا ایک آدمی کا مطلب ایک ہندان کا ہوگا تو یہ جو تقریباً سیتیس ہزار لوگوں میں کارڈ تاکسی مہ چکے ہیں جو میرا میری بات ہوئی تھی جس تنظیم کو یہ ملا ہے وہ بتا رہے تھے تو وہ بتا رہے تھے کہ کچھ لوگ نو لکھ کے جو ہیں وہ مطلب کہ نی کارڈ لے رہے وہ کہہ رہے کہ یہ پی ٹی آئی کا یہ ٹولا ہے جی تو ووٹے خرید رہے ہیں یہ کر رہے ہیں مگر لوگوں میں شعور آ چکا ہے لوگ لے رہے ہیں جس نے لینا ہے وہ اس کے اپنے فائدے کی بات ہے تو یہ خان صاحب کا ایک جو بہت اچھا انہوں نے قدم اٹھایا ہے تو انشاءاللہ اس کا فائدہ آنے والی الیکشن میں آپ کو نظر آئے گا اور اب یہ کیسا دیکھ رہے ہیں یہ جو ابھی ایک قائدز میں اپنا عمران خان صاحب کا جو جو بارہ ہزار پر کی امداد کا بھی انہوں نے کشمیر میں لوگوں کو دی ہے امداد بھی دی ہے تو اس خان صاحب کے جو اقدام کو آپ کیسا دیکھ رہے ہیں بہت بہت اچھا ایک اقدام ہے ان کا میں کہتا ہوں میں اسلام پیش کہتا ہوں اپنے قائد عمران خان صاحب کو اس سے پہلے جب یہ پیوز بارٹی لوگ والوں نے ایک بینزیر کنسپورٹ کے نام سے ایشو کیا تھا مگر وہ اثر بات میں آپ کو بتا تھا جنہوں کہ غریب لوگوں تک نہیں پہنچتے تھے پیسی بڑے بڑے لوگ جو مافیا بیٹھا ہوا تھا اوپر وہی پیسے کھا جاتا تھا وہ بھی ہماری قائد عمران خان صاحب نے آ کے نکالا ہے ظاہری بات ہے اس وقت متنفر تو ہیں لوگ پاکستان میں جو مہنگائی کے حوالے سے کچھ لوگ متنفر رہے ہیں حکومت پیڈیا کے حکومت سے مگر تیز ستر سال کا یہ جو گڑ بڑ ہوئی ہے معاملات خراب ہوئے ہیں اس کو انٹر کرنے میں اچھے وہ سوشل میڈیا پر ایک بڑی زبردست میں ایک چیز دیکھ رہا تھا تو وہ کہہ رہا تھا جو کالے پائپس کے ٹرک آگئے یہ کیا کہانی ہے یہ میں نے بھی تصویریں دیکھی تھی اور میں نے پوشٹ بھی کی تھی اس حوالے سے مگر اس بار آپ کو دیکھنے کو ملے گا کیونکہ پی ٹی آئی کی اس بار ادھر بھی اچھی کمپینٹ چل رہی ہے اس بار پائپوں اور خمبوں والی سیاست نہیں چلے گی اور یہاں بھی آئے ہیں کہ امیدوار جو ہیں ایم ایل اے جو یہاں کے تو کون سے امیدوار ہے بھی تو کبز وقت ہے کسی کے بار میں کچھ کہنا جب تک ٹکٹ نہیں ملتا تو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں یہاں کے امیدواروں کو اپنی کیسے سٹرگل کر رہے ہیں کون زبردست جا رہا ہے جو کافی اچھی سٹرگل اپنی کر رہے ہیں اگر میں دیکھتا چلوں تو تین سے چار آدمی یہاں پہ ہیں جو ہمارے ڈسٹریک میں اس وقت کافی مطلب سٹرونگ ہیں کوئی نہیں کہہ سکتا آدمی کہ اس آدمی کو ٹکٹ مل سکتا ہے یا نہیں مل سکتا انہوں نے شمولیت اختیار کیا ہے بڑا نام ہے ایک سیاست کے منجوے سیاست دون ہے محمد حسین صاحب وہ بھی اس وقت ہماری پارٹی کو جوائن کر چکے ہیں اب یہ نہیں قبل از وقت کہہ سکتے ہیں کہ ماتھیک صدرزہی صاحب کو ملے گا کیونکہ یہ جو بابرزاق صاحب ہیں یہ چاروں آدمی جو ہیں دن پر دن رات ایک کر رہے ہیں سٹرگل کر رہے ہیں کہ کس کو ٹکٹ ملے گا یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ چاروں اپنی طرف سے کوشش کر رہے ہیں لوگوں کو پی ٹی آئی میں شامل کر رہے ہیں اور اپنی کوشش کر رہے ہیں تو چلیں جنے بھی ملے ہماری دعا ہے کہ وہ کشمیر کے لیے زیلے کے لیے سدنوتی کے لیے وہ ایک اچھا ثابت ہو اجی آپ کے کشمیر میں جب آئے ہیں ہم نے دیکھا یہاں پر ایک ہسپیٹل کا بھی کوئی اتنا اچھا نظام نہیں ہے وہ والی بات ہے ریفرٹو پنڈی کر دے ریفرٹو کوٹلی کر دے تو اس پہ بھی کوئی نہیں آئے کہ آپ کا ہسپیٹل بن رہا تھا وہ ہسپیٹل بھی ابھی تک سٹک ہوا ہے وہ بھی نہیں چل رہا تو کیا یہ ناصر بات یہ ہے کہ یہاں پہ کچھ لوگ ہیں جو مفاد پراستے ہیں مطلب کہ وہ ڈاکٹر نجیب نکی صاحب کے ساتھ اٹیچ ہیں وہ اپنے مفادات حاصل کرتے جا رہے ہیں اور کچھ لوگ وہ مطلب کہ ان کو آگے قوم نہیں کرنے دے رہے ہیں تو ہسپیٹل کی جاہو بات ہے آپ کہہ رہے ہیں تو سید کی فیسلیٹیز میں ہم تمہارا تو کوشش ہوتی ہے کہ بیمار ہوں ہی تو اس ہسپیٹل کی طرف نہیں جائیں کیونکہ اس ہسپیٹل کی طرف ہم جاتے ہیں تو آدمی اچھا بھلا آدمی بھی جا کے بیمار ہو جاتا ہے جب یہاں سے ریفر کرتے ہیں تو آپ کو پتا ہے کہ پنڈی کا جو پنڈی کی سڑک بھی کتنی اخراب ہے وہاں پہ جاتے ہوئے تین چار گلٹے لگتے ہیں کئی لوگوں کی موت ہوئی ہیں نیچے پتن پہ کئی بار اتجاج بھی ہوئے اس کے بابجود بھی کوئی مطلب اس تیزی کے ساتھ قوم نہیں کیا گیا سب سے مطلب کہ ہسپیٹل کی جو ہماری جو صحت کی سولت ہے اس کے لیے سب سے پہلے تیزی کے ساتھ قوم کرنا چاہیے تھا مگر آج تین تقریباً دو دہائیوں سے ہمارا جو ڈی ایس کیو ہسپیٹل ہے وہ سٹارٹنگ میں تھا کئی بار سٹے ہوئے ہیں کئی بار اس میں مطلب گڑ بڑ کر کے پیسے کھا کے چلے گئے مگر اس بار نجیم ناکی صاحب نے گزشتہ دو تین ماہ سے اس قوم میں کافی تیزی لائی گیا مگر یہ میں اپنے ان لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ اپنی آنکھیں کھولیں یہ آپ کو مطلب آپ کو یہ دھوکہ دے رہے ہیں آپ ان کے دھوکے بھکاوے میں نہ آئیں سننے میں آیا ہے کہ آنے والے ماہ میں اس کا افتتاہ ہو رہا ہے مگر افتتاہ بھی کیسا ہوگا کہ کوئی ایک وارڈ اس کو اپن کر رہے ہیں وہ میں آپ کو پھر بات بتاؤں ایک جگہ میٹنگ ہو رہی تھی تو وہاں بھی کنسرنڈر نے جنہوں نے اس کو ڈیزائن کی ہے تو اس میٹنگ میں میں بھی بیٹھا ہوا تھا تو جب انہوں نے مجھے بتایا اب میں نے وہ دیکھا ہے تو انہوں تو بڑا خوبصورت ڈیزائن اس کو کیا ہوا تھا لیکن وہ ویٹ کر رہے تھے کہ آپ کے منسٹر آئے اور اس پہ کام ہو اس وقت یہ آج سے آپ کو میں دو سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں تو زین آپ بہت بہت شکریہ آپ نے اپنے خیالات کا اظہار کیا اور آپ کو میسیج دینا چاہیں اپنی صدرونتی کی عوام کو میں صدرونتی کی عوام کو یہی بتانا چاہوں گا کہ آپ نے تین دہائیوں سے پیپلز پارٹی اور نو لیگ کی گورمنٹس کو ازما چکے ہیں اب جیسے پاکستان میں تبدیلی آئی ہے اب بشعور ہو چکے ہیں پڑے لکھے لوگ آ چکے ہیں بہت سارے اور اس بار آپ کسی نئے آدمی کو موقع دیں اور اسے بھی ازمائیں بہت شکریہ زین یہ تھے زین اور ناظرین جیسا کہ زین نے بھی بتایا کہ جب بھی کشمیر کے اندر ہسپیٹلز کی جو پرابلزم ہے یہاں پہ ان کو کافی ایشو آ رہے ہیں ایڈوکیشن کے ایشو انہوں نے بتایا ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ناظرین ہمارا چینل راول نیوز آپ کا اوست ناصر صدر زہی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ